بسم اللہ الرحیم الرحیم موسیقی وَعَلِدَيَّاً عَمَلَا سَعَلِحًا تَرَضَاهُ وَأَصْلِ فِي ذُرِّيَتِ إِنِّي تُبُوتُ إِنِّي تُبْتُو إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اُلَائِكَ اللَّذِينَ آنَتَا قَلَّابُ أَنْهُمْ اَحَسَنَ مَا عَمِلُ وَنَجَاةَ وَازُعًا سَيِّئَاتِهِمْ فِي الْأَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَادَ السِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ وَالَّذِينَ قَلَا لِوَلَا عَادِيَئِهِ اُفْلَكُمَا عَتَائِ دَنِنِي أَنْ أُخْرَجَا اَنْ أُخْرَجَا وَقَدْ خَلَاقِ الْقُرُونُ مِنَ الْقَبْلِ وَمَا يَسْتَغْيِسَ مِلَّهَا وَيَلَكَ آمِن إِنَّا بَعَادَ اللَّهِ حَقٌ فَيَقُولُوا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ اللَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمُؤْمِن قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ بَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلَكُلِّ دَرْجَاتٌ مِمَّا آَمِلُوا وَلَا آلِيُّ يُغَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَلَا آهُمْ يُظْلَمُونَ وَيَعْمَا يُعْرَى بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْزِ بِغَيْرِ حَقِّ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفُسُقُونَ وَذْكُرُوا أَخَاعَادٍ إِذْا أَنزَرْتُكُمْ قَوْمَهُ بِالْأَحَقَاخِ وَقَدْ خَلَطِ النَّزُورِ مِنْ بَيْنِ يَدْئِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعَابُدُوا إِلَّا اِنِّي أَخَافُ أَلَيْكُمْ أَزَعَابَ يَوْمٍ حَزِيمٌ قَالُوا آجِئِتَنَا لِتَعَافِكَنَا أَن آلِهَتِنَا فَآتِنَا بِمَا تَعِدُونَا إِن كُنْتُمْ مِنَ السَّادِقِينَ قَالَا إِنَّمَا الْإِلْمُ إِنْدَ اللَّهِ وَبَلِّغُكُمْ مَا أُلْسِلْتُ بِهِ وَلَا آكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْمَهُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ آرِضًا مُسْتَقْبِلَا عَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا آرِضٌ آرِضٌ مُمْ تَعُونَا بَلْ هُوَا بَسْتَا جَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ تُعُدَمْ رُوْكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ رَبِّهَا فَأَصْبَهُ لَا يُرَا إِلَّا مَسَاكِنَكُمْ كَعَذَالِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرَمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا هُمْ فِيهَا اِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهَا وَجْعَلْنَا لَهُمْ سَمْعٌ وَأَبْسَارًا وَأَفْئِدَهُ فَمَا أَغْنَا أَنْهُمْ سَمُؤُهُمْ وَلَا أَبْسَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدُتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْ شَيْئِذٍ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَهَا قَابِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَاظَوُونَ وَلْقَدْ أَهَلَكْنَا مَا هَوْ لَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَسَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَأَلَّكُمْ يَرْجُعُونَ فَلَوْ لَا نَسَارَهُمُ اللَّذِينَ تَخَاذُمْ مِنْ دُعُونِ اللَّهِ قُرْبَنًا مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ یہ سورہ احقاف قرآن مجید کا چھیالیسوہ سورہ اور اس کی آیت نمبر سولہ سے شروع ہے وَوَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اس کے ماباب کے ساتھ نیک بغتاؤ کرے اس کی نصیحت کی اس کی مانے حملت ہو ام مہو کرہن اس کی مانے بڑے رنج و غم کے ساتھ اسے اپنے شکم میں رکھا اور پھر بڑی تکلیفوں کے ساتھ اسے پیدا کیا اور اس کے ہم اور دودھ بڑھائی کا زمانہ کل تیس مہینے کا ہے یعنی نو مہینے یہ اور اکیس مہینے دودھ پلانے کی اتنا تو شریعت میں حکم دیا ہے اب کسی سبب سے کوئی بیماری ہو عورت جو ہے دودھ نہ پلا سکے یا اللہ اسے دودھ دے رہا ہے اور اکیس سے بھی زیادہ پلا دے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایک میار مقرر کیا کہ یہ اکیس مہینے ولادت کے بعد ہونا چاہیے محمد بن ایک حاشیہ اس پہ دیا ہے انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اسے دیکھ لیں زمانہ تیس مہینے کا ہے اس کی کیا شانیں نوزول محمد بن اسحاق نے سیرت میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عثمان کے سامنے ایک عورت کو لایا گیا جس کی یہاں چھے مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تھا تو انہوں نے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا اتنے میں حضرت علی علیہ السلام آگے اور انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اس نے رضاعت کا زمانہ دو سال قرار دیا اور رضاعت اور خمل کا زمانہ تیس مہینے کا قرار دیا رضاعت کا مہینہ اکیس مہینہ قرار دیا ہے اور اس کا تیس مہینے قرار دیا ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم کم سے کم چھے مہینے ہوتا ہے لہٰذا اس پہ حج جاری نہیں ہوگی یعنی چھے مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے وہ زندہ رہ سکتا عثمان نے کہا یہ اس نمبات تو میں نے سوچا جنہی نہیں تھا یہ کہہ کہ فیصلہ بدل دیا اس واقع سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے قرآن کے ساتھ اہل بیعت کو کیوں چھوڑا کہ اہل بیعت قرآن کے ان اسرار اور رموز سے باقبر ہیں جنہیں امت کا کوئی قاری یا حافظ نہیں سمجھ سکتا ایسے افراد کو جامع القرآن کہنے کا کوئی جواز نہیں ایک لقب ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے جمع قرآن کیا یہ جو آج ہمارے پاس خطرائج ہے یہ انہی زمانے کا یہاں وہاں سے لیا اور جمع کر دیا اسی لئے کبھی دیکھیں کچھ آیتیں مکی سوروں میں مدنی بھی مل جاتی ہیں مدنی میں مکی بھی مل جاتی ہیں یعنی جس ترقیب سے قرآن نازل ہوا ہے اس ترقیب سے آیتیں سب ہیں آیتیں سب ہیں لیکن کہیں آگے پیچھے ہیں اس لئے کہ خود قرآن نے کہا ہے ہم ہی اس کے نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اب آپ دیکھیں کہیں کہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں پہلی خلافت میں بھی قرآن جمع ہوتا رہا کمپلیٹ نہیں دوسری میں بھی جمع ہوتا رہا وہ بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تیسری میں جمع کیا گیا یہ رائج ہوا تو کبھی کبھی اپنے بھی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ترتیب کے لحاظ سے تھوڑا سا اس میں پرابلم قرآن کی آیت کیا ایک ایک حرف قرآن کا قرآن میں موجود دیکھیں ابھی دیکھئے کلیا اس سے پہلے والے دلس میں کیا بتا ہے کہ سورہ مکی لیکن آئے مدنی تو یہ ہے تو اب کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات حکومت پہ آئے تو مولا نے اسے کیوں نہیں ترتیب سے کر دیا چاہتے کر دیتے اب دیکھیں ایک مثال مثال حقیقت تو نہیں ہو سکتی لیکن مثال کبھی کبھی حقیقت کے قریب کرتی مثلا خدا نخاستہ کسی کے گھر میں چوری ہو گئی چوری ہوئی بڑا سا مکان تھا لان تھا ساری چیزیں تھی اب لوگ جو دوست یا جیسے پتا چلا سب داخل ہوئے گھر والے بھی داخل ہوئے تو دیکھ رہے ہیں کچھ سامان لان پروس کونے پر پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہے کہیں کچھ پڑا ہے تو بہت مقصان ہو گیا سب کچھ لوگ جیا کچان بیڈروم یہاں وہاں کبھا ٹوٹے سب کچھ گھر والے پہنچے صاحب کھانا پہنچے تو انہوں نے بھی نظر دور آئی اب انہیں تو معلوم تھا گھر میں کیا ہے اب دیکھا وہ بیڈروم کی جو شیٹ ہے وہ تو گیٹ پہ پڑی ہوئی ہے کچھ کا سامان جو پیچھے جو ہے معلوم ہوا کہ چوکڑی میں پڑا ہوا ہے یہ 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 ایک مرط اس اس نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ تم لوگ مطمئن رہو معاملہ سب صحیح بھئی یہی کیفیت ہوئی دو ریزن تھا اہل بیعت نے جب قرآن کو دیکھا تو سب تھا بھئی ادھر سے ادھر تھا لیکن جو اس کے ذمہ دار سے انہوں دیکھا مال تو سب ہے لیکن اگر میں پھر سے یہ کر دوں تو جو بھی آئے گا اگر میں اس ہی چھوڑ دوں گا چونکہ مال تو سب ہے ہم تو تلاشی کونسی چیز کہاں پہ ہے اگر کچن کی کسی لان میں رکھ دی تو صاحب خانہ تو دنگی لے گا باہر کے بھیتے رہیں گے بیڈروم سے یہ لے تو بیڈروم بیڈروم بیچارہ جائے گا وہاں سے واپس آئے گا کی نہیں ہے لیکن صاحب خانہ اسے مال نہیں کہ وہ تو وہاں ہے یہ ہی تھی ایسے ہی مولا نے کہا یہ تو ہائے سب سمجھیں تھوڑا سائی در سب اگر میں پھر سے تقدیب دوں گا تو جتنی خلافتیں آئیں گی سب سے پہلا یہی کام کرے تو جو حال توریت کا ہوا انجیل کا ہوا وہ ہی ہو جائے تو کبھی کبھی کچھ فلسفے ایسے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ علی نے تالواز نہیں اٹھائی کہاں پہ صبر کر لیا کہاں پہ کتنا جہاد کیا کہاں چالیس برس کا ہو گیا محمد بن سا تو اس نے دعا کی پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکری آدھا کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ایسا نیک عمل کروں کہ تُو راضی ہو جاؤ میری زدیت میں بھی سلا و تقوی قرار دے میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تیری فرما بردار بندوں میں سے ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عامال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں کو ان سے درگزر کرتے ہیں دور کرتے ہیں یہ اصحاب جنت ہیں یہ خدا کا وہ عادہ ہے جو ان سے برابر کیا جا رہا تھا سے ڈلتے ہو کہ میں دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں فریاد کر رہے تھے کہ یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ بیٹا ایمان لے آیا خدا تو بادہ بلکل سچا تو کہنے لگا یہ سب پرانے لوگوں کے افسان یہی وہ لوگ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ان امتوں میں جو انسان اور جنات ان سے پہلے گزر چکے ہیں بے شک یہ سب گھاٹے میں رہنے والے ہیں اور ہر ایک کے لئے اس کے آمال کے مطابق درجات ہوں گے اور یہ اس لئے کہ خدا ان کی آمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے جس دن کفار کو جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تم نے اپنی سارے مزے دنیا کی زندگی کیلئے کیے جتنے وسائل تم نے کیے وہ دنیا کی زندگی کیلئے کیے مقصد ایک مرقع عبرت ہے کہ کفار و مشرقین سے یہ کہا جائے گا کہ تم زندگی کے سارے مزے دنیا میں لے چکے اب یہاں آزاد کو مجھا چکے جہنم کی طرف خیچ کہ تم نے کچھ نہیں چھوڑا آخرت کے لئے اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں راہت آرام بسا اوقات آخرت میں مصیبت اور قیامت کا پیش خیمہ بن جاتا بہت زیادہ ہم دنیا میں آرام سکون چین تلاش کرتے ہیں یہ آخرت میں پرابلم کا سبب بن جاتا ہے کبھی کبھی اور کوئی چیز آخرت پر اٹھا کا نہیں رکھنا چاہیے جو ضعیف الایمان کی سب سے بڑی دلیل کمزور ایمان کی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں اب یہ کر لیں یہ کر لیں یہ وسائل فراہم کر لیں نہیں سب سے زیادہ ہمارے سامنے آخرت ہونا چاہیے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ اتنی زندگی آپ نے گزاری اس میں آپ نے سب سے زیادہ یہ ایک تاریٹ ہوتا ہے کہ اچھے سے رہیں ہمارے پار یہ اسائل ہو جائیں یہ ہو جائیں بیوی اچھے سے رہے بچے اچھے سے رہیں اور یہ کل لیں گے تو یہ آرام ملے گا یہ بن جائے تو یہ آرام ملے گا کبھی اتنے بڑے مکام میں تھے وہاں سے فلیٹ میں آئے اب آرام مل جائے گا وہاں سے بنگلے میں چلے گئے محل بنا ڈالا کیا کیا لیکن بتائیے کیا اتمنان سکون میں اضافہ ہوا کی بیچے نہیں ہوئی جیسے جیسے زندگی کی سیڑھی آگے بڑھتی جاتی ہے ٹینشن بڑھتا جاتا اور جتنی محنت کی ایمانداری سے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سوچیں کہ ہم نے کیا کہا جتنی محنت آپ نے دنیا کے حاصل کرنے میں کی کیا اس کا ایک پرسنٹ بھی آخرت حاصل کرنے کی کوشش کی اور جتنی محنت آپ نے دنیا حاصل کرنے میں کی یہ ساتھ سال ستر سال کے بعد چھوٹ آخرت ہمیشہ رہنے والے کیا ہم نے کبھی سوچا یہاں سے احمدہ باب نکلے سب یہی کرتے ہیں جن کے پاس حصائل ہیں یہاں پہنچے کہیں پہ اترے کسی دوست کو کسی زعزیز کو فون کیا وہ ریسیب کرنے آگیا اس نے منزل پہ پہنچا دیا یہاں سے گمبے پہنچے کہیں بھی پہنچے کل لیا کیا ہم نے کبھی سوچا کہ قبر میں پہنچنے کے بعد کوئی ریسیب کرنے والا آ جائے کیا ہم نے سوچا کہ بھئی اتنی مختصر سی قبر ہے سوا فٹ ڈیر فٹ کی کہ جس میں کروٹ لینے میں بھی پرابلم ہے کیا کر دیں کہ یہ قبر جو ہے ہماری جو کسی واری میں تبدیل ہو جائے کیا کر دیں کہ اس کے اندر اجالہ ہو جائے کیا کر دیں یہ برزقی منزل ہماری آسان ہو جائے اور کیا کر دیں کہ پلے اثرات سے اگدم سے فلائٹ سے بھی تیزی سے گزر جائیں اور جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا وہاں ہمارے اوپر سایہ ہو کیا کبھی سوچا نہیں کیا مشکل ہے نہیں مشکل بھی نہیں آخرت کا حاصل کرنا دنیا سے بہت آسان ہے اللہ تسلی بھی دیتا کہ اللہ کے رحم و کرم کے ہونے کے باوجود بندہ جہنم میں چلا جائے وہ تو تلاش میں ہے آپ دیکھیں قبر کے جتنے عامال بتائے اتاونے سے پہلے یہ دعا پڑ دو عذاب نہیں ہوگا یہ دعا پڑ دو یہ صدقہ نکال دو قبر اتنی چوڑر ہو جائے گی یہ جوشن کبیر لکھ دو یہ یاسین لکھ دو یہ جریدتین رکھ دو یہ خاکش یہ کہہ لئے ٹیٹمنٹ دو اس میں جتنی چیزیں گنائیں کیا کوئی مشکل ہے جتنا اس کا کرنا آسان ہے کیا دنیا میں اتنا آسان کوئی کام ہے ایک روم بھی ریپیر کرنا پڑے تو جو کرتا اس سے پوچھئے کہتا زندگی نہیں کرنا چاہیے اتنا آجیز آجاتا تو آخرت کا حاصل کرنا آسان ہے یعنی ہر وقت ہمارا منبع یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اسی لئے دعا عدیلہ دعا عذر تقصیل سلامتی ایمان رضی تو باللہ دعا غریق یہ چیزیں کبھی کبھار کبھی کبھار پڑھتے رہنا چاہیے شیطان سویا نہیں ہے یہ سب سے زیادہ فورس کرتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت سے اس کو بہکا دو اگر ذرا سا موت کے وقت بہک گیا تو کیا ہوگا چلا جائے ایسے ایسے افعاد علماء پڑھے لکھے ایک کے اوپر بہت بھروسہ تھا اعتماد تھا کہ یہ جو ہے میرا شاگر بہت اچھا ہے یہ جو ہے سب کش کر لے جائے گا لیکن جب وقت احتضار آیا وقت احتضار آیا اس کا استاد آیا استاد آیا سورہ یاسین پڑھنے لگا اس نے اشارہ کیا منع تر دیا آپ دیکھیں جب موت قریب ہوتی ہے تو سب سے پہلے زبان دھیرے دھیرے بند ہوں جا کان سے سنائی دیتا ہے آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے کلمہ کلمہ شہادت پڑھا اس نے نہیں پڑھا نہیں پڑھا یہ غصے موٹ کے چلا گیا میں جاتا گیا یہ دنیا سے چلا گیا رخصت ہو گیا مر گیا کافی زمانے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ میرا شاگر درغ جہنم گلے میں سب باندھے ہوئے کھینچتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں یہ دورتا دورتا پہنچا اور پہنچنے کے بعد روکا روکنے کے بعد کہا اسے کہا لے جا رہے ہو کہا جہنم اچھا ایک مرتبہ یہ پوچھتا ہے کہ بتا اس دن جب وقت آخر تھا میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا تو اشارہ کیا میں نے کہا کل میں شہدتیں پڑھ لے بج جاتا جہنم میں جانے سے تو کہا میرے اندر کچھ عادتیں ایسی تھی جس کی بنیاد پہ میں نے ایسا کیا کہا کیا اللہ کہتا ہے ویل ہو لانت ہو ایسے پر جو چغل خوری کرتا وہاں بیٹھے ان سے کچھ باتیں سنی اب تب تب بے قرار ہیں مرے جا رہے ہیں جب تک اس کے دوست کے پاس نہ پہنچ جائیں اور اتنی کتنی کر دیں ارے وہ تو ایسا ہے ادھر کدھر گھر میں کبھی دوستوں کی کبھی بھائیوں کی کبھی خاندان میں کبھی سماج میں کبھی معاشرے کسی نے بہترین نیاز کرائی اب آپ سوچیں کھایا پیا سب کچھ کیا اس کے بعد آمار انہوں نے جو ہے اپنے نام کے لیے نموت کے لیے کیا کوئی اللہ کے لیے کیا بتاؤ یہ تمہارے پا کون سا تھرمامیٹر جس سے چک کیا وہ چور آہے پہ کھڑا ہو کے بیان کر مائٹ لگا کہ اعلان کروا رہا تھا پورے شہر میں کہ یہ اکبر مہدی کی طرف سے ہے کون سا ہے تمہارے پار تھرمامیٹر کی اس نے اخلاص کے ساتھ کیا کی دکھا کیا کسی نے بہترین فرض کر یہ تقریر کی اب یہ علماء میں بھی باتیں عمام میں دیا اب اس نے بہت اچھی کی ساری چیزوں کو اچھے سے بہترین انداز سے سمجھایا بتایا سب کچھ کیا خدا خواستہ اکار لفظ انیس بیس نکل گیا زبان کے اعتبال سے کسی اعتبال سے اس نے پچاس اچھی باتیں بتائی وہ نہیں جاتے وہ ایک کوئی مسجد میں کام کر رہا ہے ازا خانے چٹائی صحیح کر رہا ہے نہ کوئی مزدوری لے رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے اب اس نے یہ کر دیا اس کی پچاس اچھائی نکتہ چینی دوسرا کام کیا تھا کسی یہ بھی عمل میں کسی بھی صورت سے کوئی کمی نکال تیسرا کام الحسد یا قل ایمان کما تا قل جسے کہتے ہیں رش اللہ نے آپ دولت دی مکان دیا بہترین اولاد دی سمجھے اب یہ رش ہے پرودگار ان کو اتنا چھاتا کیا مجھے بھی دے دے ان کو اور ترقی عطا فرما اور اس کا نام حسد کہ پرودگار اس کو کہاں سے دے دیا برواد کر دے نص نابود کر دے اس کے در پر ہو گئے کوشش کلنے لگ تو رش اور غبتہ یہ بہت اچھی صفت ٹھیک ہے کوئی علمی اعتبال سے اچھا ہے تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے پرودگار وہاں تک ہمیں بھی پہنچا دے لیکن یہ کہ اس کو کیسے ظلیل کر دیں کیسے رسوہ کر دیں کوئی کسی کامیابی کی منزل پہ پہنچ کیا ہے اس کو دیکھ کی آپ کہاں سے چھڑا لگائیں کہ یہ برباد ہو جائے یہ ہے حسر اگر یہ صفتیں آپ کے اور ہمارے اندر پائی جائیں گی یہ زبان گنگ ہو جائے گی زبان سے کلمہ شہادت نہیں جاری ہوگا تلاوت قرآن آخری وقت میں نہیں اچھی لگے گی اور شیطان لگا ہے کہ کیسے ہم بہکا دیں کیسے ہم بہکا دیں آخری بات آپ دیکھیں کبھی کبھی اس سلسلے کو چھوڑ کے چونکہ شہزادی کے ایام قریب آگئے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن کام تصبیح فاطمہ زہرہ سلام اللہ سب لوگ پڑتے ہیں یعنی تعقیبات نماز میں سب سے زیادہ تعقید اس کی ہے اور سب پڑتے ہیں اب شیطان نے سوچا کہ اس کی اتنی زیادہ عظمت بیان ہو چکی ہے سب کچھ ہو چکا ہے اس کو تو گڑھ بڑ کرنا مشکل اب کیا کیا جائے کہا ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا اتنا اچھا حافظ بنا دیا جائے کہ اتنی سپیڈ سے پڑھیں کوئی سمجھ ہی اب آپ دیکھیں چاہے بازو میں کوئی تصویح پڑھ رہا ہوں یا آپ پڑھ اور کریں کہ کئے سیکنڈ کے اندر تصویح فاطمہ زہرہ ختم کی جاتی ہے کیا ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی دو لفظ پھر تینیس مرتبہ الحمدللہ اور تینیس مرتبہ سبحان اللہ اب اس کا سوا یعنی جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس کے بعد تصویح پڑھ رہے ہیں تو اس نماز کا سوا تصویح صدیق طاہرہ کی وجہ سے صادق آل محمد کا جملہ ہے کہ ایک ہزار گناہ بڑھ جاتا اب شیطان نے یہ نہیں کہا کہ مرت پڑھ یہ اس نے ترابی کی طرح سپیڈ بڑھا دی اب بتائیے پچیس تیس سیکنڈ میں جو پڑھی جاتی ہے اب وہ کیا پڑھی جاتی ہوگی آپ دیکھیں جس سپیڈ میں پڑھتے ہیں ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں تو عمل تو ہم کر رہے ہیں لیکن صحیح نہیں کر رہے ہیں اگر آپ اتمنان سکون سے کسی بھی حاجت کے لئے یہ تو نماز میں اتنا سواب ملے گا کہ اس نماز کا سواب ہزار گناہ ہو جائے گا لیکن چونتیس مرتبہ اللہ ارد بر پڑھنا اسی لئے بہتر ہے کہ انسان اپنی تذویر اپنے پاس رکھے دانے بھی کم زیادہ ہوں گے تب بھی تو اسے پتا ہوگا کہ اس میں تینتیس ہم کو چونتیس کہنا اس میں بتیس ہم کو تینتیس کہنا ہم نے چاہے جہاں سے اٹھائی اب اس میں سو دانے ہے کہ اٹھاندک پچھتر ہم کو کچھ نہیں آج اتنا عظی نسخہ اتنی عظیم چیز جسے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تعلیم کیا کہ اس سے بہتر کوئی چیز تھی ہی نہیں اور یہ کہ کہ تعلیم کیا تھا معصومین کی روایہ آج ہم نے اس سے کچھ نہیں فائدہ اٹھائے باغ روایہ پہ کسی بھی مقاسد کے لئے اگر آپ سلوات پڑھ کے یہ تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی لیکن وہی آپ کم سے کم تھوڑا سمتوجہ ہوں اگر آرام سے پڑھ دیں تو شاید ڈیڑھ منٹ بہت ہو گیا لیکن یہ جو 20 سکنڈ 25 سکنڈ میں پڑھی جاتی ہے اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا اس میں تو شاید فرشتے بھی بیچارے نہ سمجھ مائیں کی کیا کہہ رہے ہو سمجھ رہے ہیں تو کم ہوتے ہیں ڈیوائیڈ کر لیجی موقع نہیں ملتا مغرب شاید زہر کچھ زہر سے پہلے پانچ منٹ پہلے آ جائی پڑھ لیجی یہ چیز ہے بعد میں مغرب شاید درمیان نماز غفیلہ ہے کبھی نماز وحشت آ جاتی ہے کبھی انسان خود حدیع والدین پڑھتا ہے کبھی بچوں کے لیے پڑھ لیتا ہے کبھی نماز حاجت ہے پڑھ لیتا ہے اگر ایک دن پڑھنے بیٹھیں گے تک تو عشا چالو ہو جائے گی تو کم سکم ڈیوائیڈ کر لیں کہ آج ہم کو یہ پڑھنا ہے کل یہ پڑھ لیتے ہیں پرسوں یہ پڑھ لیتے ہیں اللہ بھی تو آپ کی نیت کو جانتا ہے آپ آپ نماز وحشت کو پڑھیں گے تو آپ اس بندے پہ رحم کر رہے ہیں جب اس بندے پہ رحم کرنے کے لیے اپنی حاجت کو ترک کریں گے تو اللہ خود بخود آپ کی حاجت کو پھورا کر دے کتنے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ نے کہا جب یہ بندہ ہو کے بندے پہ رحم و مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اللہ 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 اللہ